اسلام علیکم تو آج ہم بہت ہی ایزی اور بہت ہی کرسپی جی فرائی فش بنانے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایک کلو کاٹے والی مشلی لی ہے آپ چاہیں تو بینہ کاٹے کی بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم نے پہلے ہی اچھی طرح سے ساف کر کے دھولیا تھا اب ہم اس کو میرینیٹ کر لیتے ہیں میرینیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک باؤل لیتے ہیں پھر ہم اس میں اپنے مسالے ایڈ کریں گے ایک چمچ لہسون ادرک کا پیسٹ ایک چمچ لال میرچو کا پاوڈر آدھا چمچ گرم مسالہ اور آدھا چمچ زیرہ پاوڈر لیں گے نمک ہم نے ایک چمچ لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں دو بڑے چمچ بیسن لینا ہے دو سے ڈھائی چمچ تک جوکا آٹا لینا ہے اگر آپ کے پاس جوکا آٹا نہیں ہے تو آپ چامل کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اور بس لاسٹ میں میں آدھا نگو کا رس ایڈ کر لینا ہے اور سارے مسالہ کو اچھی طرح سے ملا لینا ہے ہم نے سارے مسالے اچھی طرح سے ملا لینا ہے اب ہم اسے پانی ایڈ کریں گے پانی آپ کو اپنے ہساپ سے ڈالنا ہے اس کی کوئی قوانٹیٹی نہیں ہے ہاں کو پھرش کی کوٹنگ کی لیئر موٹی پسند ہے تو آپ اس کو ایک گاڑا گھور تیار کیجئے اور اگر پتلی لیئر پسند ہے تو اس کو ایک پتلہ گھور تیار کیجئے اور یہ ہم نے اپنا بیٹر تیار کر لیا ہے یہ نہ ہی زیادہ گاڑا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلہ ہے اور لاسٹ میں ہم دھنیا کی پتی ایڈ کر لیتے ہیں اس کو ہم پہلے سے نہیں ملا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ساپٹ ہوتی ہیں اور بلکہ خراب ہو جاتی ہیں اب ہم اس میں مشلی کے سارے پیسز ایڈ کر دیتے ہیں اور ان پیسز کو ہم اس سارے مسالوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سے ملا لینا ہے سارے مسالے ہر ایک پیسز میں بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں سارے مسالے بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں آپ چاہے تو اسے پانچ منٹ شک بھی سکتے ہیں اب ہم فرائی کرتے ہیں میڈیم پلیم پہ ہمیں تیل کو گرم کرنا ہے اور ایک منٹ کے لیے ہمیں مشلی کے سارے پیسز کو میڈیم سے ہائی پلیم پہ ہی تلنا ہے پیسز کا پہلا سائیڈ ہائی پلیم پر کرنے سے ہماری جو کوٹنگ ہوتی ہے وہ پوری طرح سے سیٹ ہو جاتی ہے پیسز کی کوٹنگ سیٹ ہو چکی ہے اور اب ہم سارے پیسز کو پلٹ دیتے ہیں اور میڈیم پلیم پہ سارے پیسز کو فرائی کر لیتے ہیں مشلی بہت سوفٹ ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں دوسرے سائیڈ سے بھی صرف پانچی منٹ فرائی کرنا ہے بس اب یہ فرائی ہو چکی ہے دیکھئے یہ بلکل کرسپی ہے اب ہم سارے پیسز پلٹس میں نکال لیں گے تو یہ تھی آج کی ہماری بہتی کرسپی اور ایزی سی فرائی پش ریسپی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا موسیقی موسیقی